فاران اسد ہے اسلامباد سے یہ کہتے ہیں یوں تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے اور اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونتے ہیں لیکن حضرت جی یہ جو رمضان المبارک کے تین اشرے تین باتوں کے لئے مقصود ہیں مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کیا ان میں خاص مغفرت اور خاص رحمت اور جہنم سے نجات کے لئے خاص بخشش سے نوازا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام على حبیبہ محمد عالی وصحبی علمائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزارش یہ ہے جی کہ یہ فطری ترتیب ہے اگر کوئی کفر سے اسلام میں آنا چاہتا ہے اگر کوئی گناہ سے طائب ہو کر نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ بخش طلب کرتا ہے ٹھیک ہے راست دروازہ یہ ہے نا بلکل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس پہ رحمتِ الہی متوجہ ہوتی سبحانہ نا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے صحیح بلکل ٹھیک ہے تو اسی ترتیب کو رمضان کے تین عشروں میں فرما دیا گیا کہ پہلے عشرہ خوب محنت کرو خلوص سے بخشش مانگو یہ استغفار کا عشرہ ہے صحیح گناہوں سے بخشش کا عشرہ ہے اور یہ مانگنا تمہارے ذمہ اب دوسرے عشرے میں رحمتِ الہی وصول کرو رحمت کا نزول ہو رہا ہے رحمتِ الہی وصول کرو اور تیسرے عشرے میں تمہارے دل میں جنتیں آباد ہو جانی چاہیے تمہیں ایک تیقن آ جانا چاہیے کہ اللہ کریم نے مجھ پہ احسان کیا مجھے بخش گیا اب ایک حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بدر میں تھے جنگِ بدر میں جنہوں نے حاضری دی جنت ان پر واجب ہو گئی خواہ وہ کچھ بھی کریں تو سائل نے ارز کی یا رسول اللہ اگر وہ چوری کریں زنہ کریں آپ نے فرمایا وہ کچھ بھی کریں سائل نے تین دفعہ سوال دور آیا تین دفعہ آپ نے فرمایا خواہ وہ کچھ بھی کریں خواہ وہ شرک کریں زنہ کریں آپ نے فرمایا کچھ بھی کریں اب اس پہ جب علماء حدیث بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ایسے کام وہ کریں گے ہی نہیں جب ان پر جنت واجب ہو گئی تو وہ کام جنتیوں جیسے کریں گے بے شک یعنی جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا کسے جنت ملے گی اس کا مزاج وہ جنت میں بسنا شروع کر دیتا ہے سبحان اللہ وہ جو بدر کے لوگ تھے وہ جنت میں انہوں نے بسنا شروع اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو جنتیوں کو زیب نہ دیتا ہو بے شک تو گویا تیس رمضان گزارنے کے بعد آپ نے بخشش طلب کی اللہ نے رحمت فرمائی آپ کی بخشش ہو گئی اب رمضان کے بعد تو ایک جنتی آپ کو نظر آنا چاہیے اور آپ کا کردار آپ کی گفتار آپ کا سارا وہ ہونا چاہیے جیسا ایک جنتی کرتا ہے اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی یہ روزے قبول ہوئے تو آپ نے آپ ہی کو دیکھ لیں اگر آپ نے تبدیلی آگئی ہے پتہ چل جائے تو اس کا مطلب ہے قبول ہوگی اور اگر صرف بھوک پیاس گزاری ہے اور موج میلہ اڑا لیا تو کوئی حرج نہیں چلو نہ رکھنے سے یہ بھی بہتر ہے